السلام علیکم کیسے آپ سبھی لوگ بلکم بیک ویڈیو اچھا یہ میں نے لو برڈ کی چکس کلور والی ویڈیو میں اٹھایا تھے آپ نے دیکھے ہوں گے تو ان کو بھی فیڈ کروانا ہے فرس ٹائم تو میں نے کہا کہ آپ سے ضرور شیئر کیا جائے کہ ہاو تو ہینڈ فیڈ یور لو برڈ چکس تو انشاءاللہ میں یہ جو ہے ان کو فیڈ کروانا اور ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتا ہوں کہ ان کو ہینڈ فیڈ آپ نے کیسے کروانی ہے سمپلی آپ نے جو ہے وہ پانی گرم کر لینا وائل کر لینا اچھے طریقے سے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ کسی بھی ایک کولی میں پانی ٹال کے ناپ لینا ناپ کتنا لینا اب یہ میکسیمم پانچ بچے ہیں پانچ بچے یہ کھائیں گے تقریباً تھرٹی ٹو تھرٹی فائی سی سی فیڈ تو یہ پی سی سی یا آگے ہم ٹورٹی سی سی بنا دیتے ہیں کہ اوپر نیچے بھی ہو سکتا ہے اچھا جی فیڈ میں یوز کر رہا ہوں سریلیک سریلیک جو ہے وہ لوگ برڈ چکس تک بیسٹ آتا ہے بلکل بیسٹ ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ لوگ جس طرح میں کرواؤں گا اس طرح کروائیں تو چکس کو کچھ بھی نہیں ہوگا یہ میری گیرنٹی آپ کو اور میں اللہ پاک کے حکم سے آپ لوگو وہ پال کے بھی نکھاؤں گا کیونکہ میں نے جو ہے وہ چکس پالے میں سریلیکس ہے اور بہترین ماشاءاللہ سریلیکس چکس جو ہے وہ پلتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں آتا اچھا فیڈ ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے آپ نے مکس کرنا ہے جس طرح میں آپ کو ہر اپنی ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ آپ نے فیڈ بنانے کے بعد اچھے طریقے سے اس کو مکس کرنا ہے تاکہ اس کے جو پارٹیکلز میں اندر ذرات ہیں دانے دانہ ہیں وہ ختم ہو جائے فیڈ ہماری کافی پتلی ہے ایسا تو وہ بڑا سا سریلیک اور ڈالیں گے اچھا آپ ضروری نہیں ہے سریلیکس جو ہے وہ یوز کروائیں آپ سریلیکس بھی یوز کروا سکتے ہیں اور بگر کے صرف سریلیکس ہی یوز کروائیں کیٹی تو انتہاب کی بکار فیڈ ہے اچھا سریلیکس بھی آپ یوز کروائیں گے تو آپ نے لو فیٹ یوز کروائیں گے چھوٹے بلڈ کو ہائی فیٹ میں یوز کروائیں اچھا اس کو اچھے طریقے سے پھٹنے کے بعد اس کا جو ہے وہ تیمپریچر چیک کرنا ہے تیمپریچر ابھی اس کا بہت زیادہ ہے لیکن فیلٹ ایمینیکشن فیڈ اب کافی جو ہے وہ بہتر ہے شروع میں ہلکی پھلکی جو ہے وہ ہم ان کو فیڈ پتلی ہی کروائیں گے تاکہ ان کا جو کروپ ہے وہ سریلیک کا آدھی ہو جائے اس کے بعد آستہ 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 کر کے پھر فیڈ ہے وہ ٹھک کرتے جائیں گے اچھا یہ ابھی کافی گرہ ہے اس کو جو ہے وہ ٹھنڈا ہونے کا ویڈ کرتے ہیں اچھا جی فیڈ جو ہے وہ ہماری ٹھنڈی ہو چکی بھی ہے تو ہماری ٹھنڈی ہو چکی بھرکے جملین جو چیز ہے نا وہ میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ نے فرس ٹائم جب آپ سے لو بڑ جو ہے وہ فیڈ نام آگے شاید یہ ابھی میرے سے مانگے کیوں گے ان کو جو ہے وہ بھوک لگی ہوئے اور یہ ایج میں چھوٹے ہیں ایج میں بچے چھوٹے ہوں تو وہ فیڈ نام مانگتے ہوتے ہیں ایکسر لیکن ٹرائی کرتے ہیں دیکھتے ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ جب فیڈ مانگ رہے ہیں دیکھیں ایکسر لیکن جو ہے یہ زیادہ ہوگی زیادہ ہوگی زیادہ ہوگی آئی اگر اچھا پھیج زیادہ ہو جیسے آپ میں نے پچھلی ویڈیوز میں بتایا اب واپس ہے وہ انجیک کر لیں سرینج میں پچھے چھوٹے ہیں نا تو زیادہ سویڈ نہیں کھا رہے ہیں میں بھول ہی نہ جاؤں کہ میں نے کس کو ویڈ کروای تھی اور کس پڑی کروای تھی کراپ سے پتہ لگ جائے گا آرام سکون سے پتہ لگ جائے گا اچھا آپ دیکھ رہے ہیں ٹائم بھی نہیں لگنا مجھے فیڈ کرواتے ہوئے ٹھیک ہے اور بڑی ایزی لی جو ہے وہ فیڈ بھی ہو جانی ہے یہ بچہ جو ہے نا اس کے مجھے تھوڑی سی ٹانگوں کا مستہ لگتا ہے لیکن کیا پتہ یہ شاید رکھتا ہے اس سے اپنے ٹانگیں اچھا جتنا ایکسپیکٹ کیا تھا کہ فیڈ اتی زیادہ لگے گی اتنی زیادہ لگی نہیں ہے میکسیمم ٹوئٹی فائیو سیسی لگی ہے کیونکہ میں خود پہلی بات پروا رہا ہوں تو مطلب مجھے نہیں اندازہ تھا کہ یہ لوگ فیڈ جو ہے وہ کتنی اگر کریں گے اچھا جی یہ رو گی اچھا میری عادت ہے میں جو ہے وہ کراپ پولی لوڈڈ کرتا ہوں کراپ میں جگہ نہیں خالی چھوڑتا اور میری عادت یہ بھی ہے کہ میں دن میں صرف ٹو ٹائم فیڈ کرواتا ہوں میں تین ٹائم فیڈ نہیں کرواتا لیکن آپ لوگ جو ہے وہ تین ٹائم فیڈ کروائیے گا اور فیڈ کم کروائیے گا مجھے تو پریکٹس ہے مجھے فیڈ کریے پتہ ہے کہ کتنی ٹھک ہونی چاہیے کتنا ٹیمپریچر ہونا چاہیے آپ لوگ جب گرو ہو جائیں گے تو آپ لوگ بھی اس طرح کر سکتا دو ٹائم فیڈ کروانا تو زیادہ کروانی ہوتی ہے تین ٹائم فیڈ کروانی ہوتی ہے تو پر فیڈ جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے تو اس حساب کتاب ہو در یہ آگے بیٹھ جاتا ہے تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو امید آپ لوگوں کو بہت اچھے لگی ہوگی اچھے لگی ہے تو لائک کریں کمینٹ کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا بھائی کو مت بھولیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیے اپنا دھیر سا خیال لکھئے گا اللہ حافظ